بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب وہ گرتے ہیں اور زلیل ہوتے ہیں تو پھر وہ تبل سارنگی پر سر دھن رہے ہوتے ہیں اور وہ تھرک رہے ہوتے ہیں تبلوں سارنگیوں پر وہ تھرکتے ہیں جب وہ زوال کا شکار ہوتے ہیں کسی قوم کے زوال ہے موسیقی کو بہت بڑا دخل ہے یہ پورے جسم کی سائنس کو تبدیل کر کے رکھ دیتی پورے جسم کی سائنس کو تبدیل کر کے رکھ دیتی وَظَهْرَةِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفِ گانا گانا بجانا گانے کے علات عام ہو جائیں گے وَشِرْبَةِ الْخُمُورِ اور شراب پی جائے گی چھوٹھوٹے ہاتھوں میں شراب کی بھٹیاں چل رہی شراب پی جائے گی وَلَا نَا آخِرَهَا دِهِ الْأُمَّةِ اَوَّلَهَا اور اس امت کے آخری حصے کا لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے میرے نبی نے فرمایا جب میری امت ان کاموں کا شکار ہو جائے گی حکومت کا خزانہ لوٹا جائے گا امانت کو کھایا جائے گا زکاة کا انکار ہوگا دین کو علماء بیچ علماء سمرا سارے نہیں سارے نہیں پانچوں انگلیاں کبھی بھی برابر نہیں ہوتی ہر دور میں اچھے برے چلتے ہیں کبھی برے زیادہ کبھی اچھے زیادہ تو آج برے زیادہ ہیں جب علماء دین کو بیچیں گے علماء دین کو بیچیں گے قبیلے کا سردار فاسق ہوگا حکومت نکمے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی بیوی کے فرما بردار ہوں گے ماں کو گالیاں دیں گے دوست کو گلے لگائیں گے باپ کو دھکا دیں گے ایک دوسرے کی عزت کریں گے اندر میں نفرج شپائیں گے مسجدیں فرقہ واریت کی آگ سے بھڑکنے لگ جائیں گے گانا بجانا عام ہو جائے گا شراب پی جائے گی اور آج کے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے میرے نبی نے فرمایا جب یہ باتیں امت میں زندہ ہوں گی تو پھر فَلْيَرْتَقِبُ عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمَّرًا وَزَلْزَلَ وَخَسْفًا وَقَثْفًا وَمَسْخًا وَآیَاتِ مُتَطَابِعَاتِ پھر اوپر نیچے اللہ کی طرف سے مختلف عذاب کی شکلیں آتی رہیں گی آتی رہیں گی آتی رہیں گی یہاں تک کہ لوٹ کر اللہ کی طرف جب تک روجو نہ ہو تو یہ میں نے چند آیات اور حدیث پاک سے قرآن کا ذہن بناتا ہے وہ آپ کی خدد میں پیش کیا ہے اب ہم یہاں کے مسائل بھی حل ہو جائیں اور آخرت کے مسائل بھی حل ہو جائیں اس کا ایک راستہ ہے اللہ کے سامنے سر جھکا دینا ایک راستہ کہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دی اللہ اور میرے درمیان تو کوئی کنکشن کوئی نہیں کیسے جھکا ہوں کیا کرنا مجھے کیا بتا اللہ تو پردوں میں چھپا ہوا ہے میری شارک سے قریب ہے لیکن تو پردوں میں ہے مجھے کون بتائے گا میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے تو اللہ نے میرے اور اپنے درمیان آپ کے اور اپنے درمیان اور کل کائنات کے انسان اور اپنے درمیان ایک ہستی کو وجود بخشا جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے اور بندوں کے درمیان واسطہ ہیں رابطہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو آج سے چودہ سو سال پہلے اٹھا لیا لیکن ان کی زندگی کی اس طرح حفاظت فرمائی کہ وہ گویا آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں محمد رسول اللہ علیہ صلات اللہ وآله والأحباب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عليه صلاة اللہ وآله والأحباب